پرائیوٹ سیکٹرز کے کچھ تحفظات تھے کانون کے حوالے سے غلط فہمی کو دور کر کے پرائیوٹ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی پرائیوٹ یونیورسٹی ایسوسییشن کو یقین دہانی چودری عبدالرحمن مشترکہ پریس کانفرنس میں بولے ہمارے مطالبات سنے گئے ہیں کوالیٹی ایڈوکیشن پر کوئی سمجھواتا نہیں کیا جائے گا تعلیم کو فروغ دیے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا مذاکرات میں بات ہوئی ہے ہم نے انڈیا کو کراس کرنا ہے ہماری گورنمنٹ اور ہمارے پرائیوٹ مینسٹر صاحب کٹیگوری کے لیے اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ پرائیوٹ انویسٹر کو جو لوگ کسی بھی بزنس میں انویسٹ کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ ان کی عزت کرتی ہے اور ہم قطن کوئی ایسے لاؤز نہیں لا رہے جو کسی طرح بھی ریڈکیول کریں پرائیوٹ سیکٹر کے انویسٹرز کو تو یہ چیز ایک غلط فہمی تھی جس کو کلیریفائی کیا گیا دوسرا کچھ جنوائن کنسرنز تھے پرائیوٹ سیکٹر کے جن کو ریزولف کرنے کا میکنزم ہم نے تیہ کیا اور تیسرے کچھ کنسرنز ہمارے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کالیٹی سے ریلیٹڈ تھے اس پر پرائیوٹ سیکٹر میں میں آشورنسز دیں سب سے پہلے کہ جس وجہ سے ایک بہت بڑی ہائیپ کریئٹ ہوئی کہ شاید کوئی ایسا لاؤ لائے جا رہا ہے جس میں لوگوں کو ایمپریزنمنٹ دی جائے گی یا پانچ سال قید کر دیا جائے گا تو ایسا ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ایک کنسلٹیٹیو گروپ پی ایچی سی کا تھا جنہاں نے کچھ ڈرافٹ کیا تھا وہ کوپی جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر تک شاید پہنچی لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ لاؤ ایسے نہیں بن تو لاؤ ابھی اپنی امرانک سٹیج میں بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تو وہ تو کلیریفائی کرڈیگوری کے لیے کر دیا گیا پرائیوٹ سیکٹر کے کچھ جینوائن کنسرنز ہیں کہ کئی کئی سالوں سے پانچ چھ سالوں سے ان کی فائلز جو ہیں وہ سٹک اپ ہو جاتی ہیں بیروکریٹک ہرڈرز کی وجہ سے کسی ایک مہکمے میں کبھی دوسرے میں اور پھر ایونچلی ان کے جو پروگرامز ہیں ان کو لٹکا دیا جاتا ہے اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے میکنزم ڈیوائیس کر لیا ہے اس کو ہم فاسٹ ٹیک کریں گے اور سیکٹریٹری صاحب نے ایک بقیدہ آئے ہم ایک کومیٹی کا اعلان کریں گے اس کے بعد جو کسی بھی گورنمنٹ کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن is about quality یہ بات تہش ہو رہا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کی quality پہ compromise نہ private sector کرے گا نہ government sector کرے گا اور ہم مل کے اس کو اوپر لے کے جائیں گے تاکہ ہمارے جو بھی graduates private sector یا government sector یونیورسٹیوں سے نکلیں وہ employable ہوں فیوچر میں